خالقی کائنات کا کروڑ مرتبہ شکر ہے جس طرح نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محمدی بنایا ہے اور خالقی کائنات کا کروڑ مرتبہ شکر ہے کہ جس رب نے ہمیں اس دور میں کامل رسلیوں کی نسبت عطا فرمائے ہوئے مولانا روم فرماتے ہیں یک زمانہ صحبت باؤلیہ بہتر پاس سات سالہ دعاقی بیریا اللہ والوں کی صحبت میں ایک لمحہ بیٹھنا سو سالہ عبادت بیریا سے افضل ہے قرآن مجھے فرقان حمد کی میں نے جو آئے صاحب کے سامت دعوت کی ہے اس کا ترجمہ ہے کہ خالقی کائنات نماری ہیں اللہ والے ہو جاؤ اور اس سبب سے کہ تم قرآن پڑتے ہو اور اس کا درس دیتے ہو علم کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے اس حدیث پاک کو جب خالقیوں نے سنا تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسیح سے کا حسد بڑھ گیا اور ایک باروں میں سے گیارہ آدمی جو جماعت کے رئیس تھے بڑے تھے سردار تھے جمع ہوئے گھٹے ہیں انہوں نے مشورت کیا کہ آؤ ہم علاق علاق حضرت علی کے پاس جائیں اور ایک سوال پڑتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ہم گیارہ آدمیوں کو اس مسئلے کے گیارہ آدمی جواب دیئے ہیں تو ہم جانے گے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق علم نبوت کے شہر کا دروازہ میں آئے ہیں حضور کے عاشق اگر حضور کے عاشق ہوتے تو دل و جان سے لبائی پہلے کہتے ہیں کہ یار صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے فرمایا ہے کہ انا مدینہ تلعیر وعالی خابہ کہ میں علم کا شہر ہیں اور علی اس کا خابہ ہیں تو حضور آپ نے حق فرمایا ہے کیونکہ وہ خالقی تھی عقیدہ ان کا دوسرا تھا وہابی تھی انہوں نے اس بات پہ بھی اعتراض کیا تھا کہ ہم ایک مسئلہ ہم ایک مسئلہ ہوں سے سامنے سامنے ہیں اور کیونکہ نے یہ فیصلہ کیا اور وہ چلے گئے اب حضرت حضور حضور علم افضل ہے کہ مال مفضل ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آنہا آپ نے یہ فرمایا کہ علم افضل ہے تو اس نے کہا کہ حضرت اس کی کوئی دلیل ہمیں بتا نہیں تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ علم جو ہے کہ نبیوں کی مراث ہے اور جو مال ہے وہ بارون بارون اور فرون و شداد کا ورثہ استاد خموش ہو گئے واپس آگیا وہ شخص جب اس نے بھی جواب دیا دلیل سے ساتھ تھا دوسرا جلال جلال اور اس نے بھی سوال یہ بھی رکھ دیا علی رضی اللہ تعالیٰ آنہا کے سامنے کہ حضرت بتائیں علم افضل ہے کہ مال مفضل ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آنہا نے فرمایا کہ علم جو ہے وہ تمہاری محفاظت کرتے ہیں اور مال کی جو محفاظت کرتے ہیں کیونکہ جلا گیا ہاں گیا تیسرا شخص ہے اور اس نے وہی سوال دیا تو آپ نے وہی جواب دیا اور اس نے جب دلیل مانگی سوال یہ کیا ہے کہ علم افضل ہے یا مال مال ہے مال و دولت ہے اس کی باقی باقی ہے تو یہ سوال سکتے جارے ہیں جب تیسرا شخص نے یہ سوال کیا اور اس نے دلیل مانگی ہے تو آپ نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے علم کی خاص اس شخص کو دیتا ہے جس سے اس راکھ محفت کرتے ہیں یعنی کہ جس کو راکھ 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 دوست راکھتا ہے اس کو راکھ راکھ علم دیتا لیتا ہے اور ما راکھ دوست کو بھی اور دشمن دونوں کو دیتا ہے اس کا مطلب ہے کہ کچھ قسمت ہے جس کے پاس علم ہو کہ وہ اللہ کا دوست ہو پھر وہ چوتھا شخص چلائے بھاری بھاری شخص چلائے جارے میں سوال کرے تھے اور انہوں نے بھی یہ سوال کرنی تھے کہ مجھ کی دلیل کچھ ہی اچھی دلیل کچھ ہی اچھی تو آپ نے فرمایا کہ مال فرچ کرنے سے کم بڑھتا ہے علم جتنا فرچ کروکے ہیں وہ علم بڑھتا ہی جائے جائے وہ بھی واپس آگے ہیں پانچا شخص کی آگیا اور اس نے بھی کسی طرح یہ سوال کرتے ہیں اس نے دلیل مانگی اور آپ نے فرمایا کہ کہ مالدار آرمی کوئی کنجوس بھی کہتے ہیں بخیر بھی کہہ کر پکارتے ہیں کہ یہ بہت بڑا کنجوس ہے مال جو کہتے ہیں یہ بخیر ہے ہی ہے مگر مگر صاحب علم کو ہمیشہ عزمت اور قدرقی سے ایجاد کرتے ہیں جناب عزت ماں علامہ صاحب حضرت کہتے ہیں علم حاصل کرنے والے شخص کو عزت کے ساتھ زبارہ جاتا ہے وہ بھی واقع واقع چھٹا شخص چلا گیا اور اس نے بھی سوال کیا قریب پوچھ ہی تو آپ نے فرمایا مالدار سے قیامت کے دن حساب لیا جائے گا ایک ایک پیسے کے مطالب پوچھا جائے گا کہ تمہیں یہ پیسہ ادھر سے لیا کہاں فرش کیا اور صاحب عزت علم جو ہے قیامت کے تین گناہداروں کی شفاہت کرے گا اب اس کا منظر دیکھ لیں اس کا معاملہ دیکھ لیں اس کا معاملہ دیکھ لیں ساتھ معاملہ سے کیا اور اس نے یہی سوال سے کیا تو اس نے بھی دلیل کیلوشی تو آپ نے فرمایا معاملہ جائے تو اس کا ترکہ بھی ختم ہو جاتا جاتا ہے کون ہے جو معاملہ مرا ہے اس کے بعد اس سے یاد کیا کہ جناب بہت بڑا ماں تھا بہت بڑا حق نمبر دار تھا ایم پی اے تھا ایم اے تھا ایم اے تھا نینگور حق کیاں 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 مزارت مزارت تھی اس کے پاس مزارت 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 کیاں کیاں جب مازارت جاتا ہے تو پس گناہ اس کا ختم ہو جاتا ہے اور خالف کا ذکر اس کے مدنے کے پیاب قیاموں تک جاری رہا ہے کیا خادم صاحب کو یاد کرتے ہوگے نہیں پڑے کیا اللہ عبارت وزیر ہے مزارت ہے محل ہے اپنے پاس اوڑا ہے اپنے پاس اکمرانی کا رہا ہے لیکن لیکن کوئی نہ یاد کیا کسی نے یاد کیا آپ اٹھاک دے جنہیں نہیں بڑے بڑے آپ کو اپنے پی ایم میں نظر آئیں گے اکمران نظر آئیں گے بڑے بڑے لیکن لارڈ مازار نظر آئیں گے تکتتس کا ختم ہو گیا آپ کے آپ حال میں دین ہمیشہ یاد کرتے ہیں اللہ اللہ آج آدم صاحب ہوتے ہیں تو یہ ایسا حملہ نہیں ہونا لکھنا آج آدم صاحب ہوتے ہیں تو خندیر سنگھے جس نے حملہ کیا اس کے اوپر قیم نہیں اس کو کہتے ہیں یاد کیا آپ حضرت ہوتے ہیں کوئی ایسا مہم صاحب ہوتا تھا مزرکوں کے عالی میں آئیں گے وہ کہتا ہوتا ہے اس لیے کہ موت العالم موت العالم عالم کی موت تو ہے وہ عالم کی موت ہے افسردہ ہو جاتے ہیں ہوتے ہیں ایک آدمی جاتا ہے بہت اچھا تھا بڑی بات کرتے تھے اب تو ایسے ایسے لوگ میں نے ان کے تذکرے سنی آئے ہیں حضور کا عشق کوئی پہتا ہوتے ہیں میں پہلے نہ پتا تھا ایک چیل کا لیکن دیکھیں خادم صاحب کا بڑا کسردہ آپ جو اشارت کماتے ہیں حسرت کو ہوگا یہ معیومہ جیتا کون اور آراد ہاں تو عالم کو کیا مٹکہ لوگ یار رہے ہیں اور پھر آٹھوں آیا ہو جاتے ہیں یہ ہی سوال کیا اور آپ نے اندریب پوچھی کہ آپ نے فرمایا مالدار کے دشمن شہد ہوتے ہیں اور عالم کے دوست ہو جاتے ہیں کوئی قتل کر رہا ہے کوئی گھر میں قتل ہو رہے ہیں کوئی زمین کے سگرہ ہے کسی کو دولت کے اوپر کسی کو کس چیز کے اوپر مال جتنا جاتا ہے کوئی بندے کی جناب اس کے بندے کے پاس پیٹھو تو اس کو خوف بھی رہتا ہے ہر بندے کے اوپر وہ دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میرا دشمن ہے ایسا نہ ہو کہ میرا مال یہ سوال کر لے خوف بھی رہتے ہیں مال جتنا پڑھتا جائے گا جو مستفید ہوتا گیا وہ آگے ہوں سلسلہ چندرہ آتا ہے حضرت خادم حسین لزیلی کچھ ہی حصے میں آئے گئے دوست کتنے بندے ہیں اور ثابت نہیں کر دیا جنادے میں ثابت نہیں کیا انہیں دوست تھے کہ نہیں کیا نہیں کیا میں نے بندے کا دفسرہ سنا تو وہ کہہ رہا تھا کہ زندگی میں بڑے بڑے جنادے ہیں لوگ انہیں لوگ کٹھیں کہ ہوں گے ہوں گے لیکن میں نے پہلا جنادہ جنادہ دیکھا ہے بہت زیادہ آس تھے اور بہت زیادہ علماء تھا اور بہت زیادہ اللہ کے بلی جلی اور بہت زیادہ صادات تھا تھے کہ نہیں کیا تو ان کے عالم کے دوست ہو جاتا ہوتے ہیں ماندار کے دشمن جاتا ہوتا 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 ہے پھر نو آیا ہے اس نے بھی آیا ہے ایک سوالکر کی طریق پوچھیں تو آپ نے فرمایا کہ مال سے ذل سخت ہوتا ہے اور علم جو ہے دل کو روچن کرتے کرتے ہیں سختی آ جاتا ہوتا ہے وہ جناد پکڑ آ جاتا ہے تکبر آ جاتا ہے ضرور آ جاتا ہے اور علم سے دل کو روشنی ملتی جاتا ہے دل منابع بجاتا جاتا ہے آگے وہ روشنی پھلتی ہے اس طرح پھلتی ہے ایک سیر کے ساتھ دیوے سے دیوہ جلسہ جاتا ہے اور آگے روشنی ملتی جاتا ہے اور دس میں نے آگے بھی یہی سواس کیا اور آپ نے اس کو بھی جواب دیا کہ ماندار کا اعمال کے غرور میں خدای کا دعویٰ کر بیٹھتا ہے اور صاحبِ علم تو بھی ایسا دعویٰ نہیں بھی کرتا ہے بلکہ ہمیشہ فروتنی اور عبودیت کا اقرار کرتا ہے ہمیشہ آجزی کرنے گا اور ہمیشہ غلام غلائے کرنے گا خادم صاحب کے لفظ سنتے ہیں آگے ہاں وہ کہتے ہیں ہزو میں غلام غلائے کریں آجئے آگے ہیں اس کا امروش ہماری تھے میں نے جب انچے قامل یہ کہتے ہیں کہتے ہیں انترے پرے آگے تھی پورے بار میں نام جان پڑا جناف وہ تو ایسا وجود کتبر ہو گئے وہ جناف دینا بندے کو بندہ نہیں سمجھے لیکن جو علم کا نور تھا سینے کے نجمی بجائے سے ان کے اندر آج دیجتی تو جو مالدار ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ جب آپ میں ہی جو ہوں یہاں پر پڑتا ہے سوچ یہاں تک آ جاتی ہے خادم صاحب کہتے ہیں کہ مالدار ان سے آگے آتی ہی اٹھا کے دعا کے نبی اپنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح دعا کمائی ہے بغلی نظر بغلی سفیدی نظری اللہ سماتے ہیں ہمیں ایسے مالدار اور جو مالدار ہوتے ہیں یہاں بغلی نظر سے آتی ہیں خادم صاحب خود فرمائے اس طرح اس طرح اور اگر حضرت علی فرماتے ہیں اگر یہ لوگ مجھ سے یوں سوال پڑھتے رہے ہیں تو اسی ایک جو آپ ہر بے کو علیہ دا علیہ دا میں اپنی زند کی بھر دیتا رہتا اور ان لوگوں نے آپ کی اس چیز کو دیکھ کر متاثر ہوتا کہ نبی پنک صلی اللہ علیہ دا نبی پنک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیسے پاس جو آیا ہے کہ سوال پڑھتے رہے ہیں اور موسیمان